بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ٹیکسی کے لائسنس کرنا چاہتے ہیں تو اس کی کیا ریکوائرمنٹ ہے کتنا خرچائے گا تمام چیزیں اس ویڈیو میں کور کروں گا ویڈیو کو انڈر تک دیکھئے گا اور انشاءاللہ تالہ کوشش کروں گا اس میں کوئی چیز کی کمی نہ رہے تمام ان معلومات جو ہیں وہ ہنڈپسنٹ کمپلیٹ آپ تک اہنچاؤں سب سے پہلے تو کوئیچن یہ پیدا ہوتا ہے کہ ڈریویل لیسنس جو ہے وہ کون کر سکتا ہے ٹھیک ہے ڈریویل لیسنس کون کر سکتا کی طرف جانے سے پہلے آپ کو یہ بتاتا چلوں اگر آپ کاروبار کے جنجٹوں میں نہیں پڑھنا چاہتے اچھی لائف گزارنا چاہتے ہیں ہفتے میں دو چھٹییں ہوں اور آپ کی ارننگ جو ہے وہ مناسب ہو خود رہنے کے لیے یا فیملی کو بھی ساتھ رکھنے کے لیے یعنی کہ آپ اچھا گزر پسر کر سکتے ہیں تو ٹیکسی کا لائسنس کرنا دی بیسٹ آپشن ہے اور دوسرا اگر آپ کل کو اس بزنس میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں اپنی خود کی لینا چاہتے ہیں ایک دو یا مزید تو اس کے لحاظ سے بھی یہ اچھا بزنس ہے اچھی ارننگ ہے اچھا فیچر ہے اگر اس طرح کی آپ کی سوچو تو اس لحاظ سے بھی بیسٹ ہے اب بات کرتے ہیں کون کر سکتا ہے یہ کر سکتا ہے جس کے پاس نارمل ڈریون لائسنس کم از کم ایک سال پرانا ہوگا گاڑی چلانے کا 3500 کیجی سے کم کوئی بھی گاڑی جو ہے وہ چلانے کا جس کے پاس لائسنس ہوگا جس کو بی ون بولتے ہیں وہ یہ لائسنس جو ہے وہ کر سکتا ہے ٹیک ہے ٹیکسی کا ٹیکسی کا لائسنس یہ یاد رکھنا ہے ڈی جی ٹی کا اس کے ساتھ کوئی بھی لینا دینا نہیں ہے یہ ڈریکٹلی آ ایم ای بی آریا میتری پولیتانا کی بارسلونا کے انڈر ایک ادارہ ہے جس کو آریا میتری پولیتانا بارسلونا کے انڈر ٹیکسی کا ایک زیلی ادارہ ہے جس کو ٹیکسی ڈپارٹمنٹ بولتے ہیں اس کے انڈر یہ تمام ایکزیم بھی لیا جاتا ہے وہی آپ کو کارڈ ایشو کرتے ہیں وہی تمام چیزیں ایشو کرتے ہیں یہاں پہ ایک بات اور آپ کو بتاتا چلوں اگر آپ کا ڈرائیوی لائسنس خدانہ خاصتہ پنتوس کی وجہ سے خرابی کی وجہ سے ایکسیجنٹ کرنے کی وجہ سے غلطیوں کی وجہ سے آپ کے پنتوس جاتے رہتے ہیں لائسنس کے آپ کا ڈرائیوی لائسنس زائع ہو جاتا ہے تو it's mean آپ کا ٹیکسی کیا لائسنس بھی زائع ہو جائے گا اس وجہ سے ٹیکسی کے لائسنس کو سیف رکھنے کے لیے آپ کو اپنا ڈرائیوی لائسنس سیف رکھنا پڑے گا کیونکہ ڈرائیوی لائسنس کی وجہ سے آپ کو ٹیکسی کیا لائسنس ملتا ہے یہاں تک آپ کو کلیر ہو چکا ہوگا اس کے بعد آتا ہے کہ عرصہ اور رقم کتنی لگتی ہے عرصے کا میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اگر تو آپ فل فلج دو تین مہینے اس کو دن رات کریں گے کوئی سائیڈ پہ جاب نہیں کریں گے تو یہ گرنٹیڈ ہے کہ تین مہینے میں آپ اس کا تمام پروسس کر لیں گے ٹھیک ہے اس میں آپ کے پاس اگر نشنلٹی نہیں ہے سپین کی تو پھر تو آپ کو سپینشل لینگویج کورس کرنا پڑے گا قدلان کا لینگویج کورس کرنا پڑے گا اس کے بعد آپ کو تھیوری کرنی پڑے گی ٹیکسی کی اس کے بعد آپ کو مزید آگے اگزیم دینا پڑے گا میپ کا اس کے بعد آپ کو ٹیکسی کا لائسنس ملے گا یہاں تک آپ کو کلیر ہو چکا ہوگا یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہاں پہ کافی سکول ہے جو اپنی زبان میں بھی پڑھاتے ہیں لیکن میں یہی ریکومنٹ کروں گا کہ کوشش کریں اگر آپ کی سپینش اچھی ہے تو آپ سپینش میں سپینش سکول سے سٹڈی کریں اگر ہو سکے تو تھیوری کم از کم جو ہے وہ سپینش سکول سے کریں جو پریکٹیکل ہے اس کو اچھا سمجھنے کے لیے جو ہے وہ آپ مدد لے سکتے ہیں کسی دیسی سکول کی تو یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ عرصے کے حساب سے آپ کو تین مہینے اگر آپ ہنڈ پسنٹ اس پہ فوکس کریں گے انشاءاللہ تعالی ہو جائے گا تمام پروسس اس کے بعد رقم جو ہے وہ ڈپینڈ کرتی ہے کچھ سکولوں میں آپ کا ایک ہزار یورو میں بھی ہو سکتا ہے کچھ میں آٹھ سو میں بھی ہو سکتا ہے کچھ میں پندرہ سو میں ہو سکتا ہے آپ جتنی مرتبہ فیل ہوتے جائیں گے اتنے زیادہ آپ کو چارجز دینے بڑیں گے نارملی اگر آپ پہلی مرتبہ پاس ہو جاتے ہیں تو تقریبا انڈر ون تھاؤزن یورو آپ کر لیتے ہیں اور یہاں پہ یہ بھی بتاتا چلوں کہ کچھ سکول ہے جو کافی زیادہ ایکسپینسیو ہے لیکن جب آپ نے ایڈمیشن لینا ہے تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے سمجھتے بوجھتے ہوئے آپ نے یہ تمام پراسس کرنا ہے تو پھر آپ فائدے میں رہیں گے اتنا زیادہ ایکسپینسیو نہیں ہوگا اس کے بعد جو لائسنس کا میں نے آپ کو بتایا کہ کتنا پرانا ہونا چاہیے لائسنس وہ ایک سال کم از کم پرانا ہونا چاہیے آپ کا لائسنس اور آپ کا لائسنس جو ہے وہ بی ون کا ہونا چاہیے اگر آپ ٹیکسی کا لائسنس کرنا چاہتے ہیں اس کے بعد نوکری اس کی آسانی کے ساتھ ملتی ہے نوکری اس کی آسانی کے ساتھ ملتی ہے لیکن چند مہینوں میں نہیں ملتی جو پیک سیزن کا ٹائم ہوتا ہے جو گرمیوں کا ہوتا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں تقریباً میئی سے لے کے میئی جون جولائی اگست سپتمبر سپتمبر تاکہ یہ جو پانچ مہینے ہیں اس میں کافی ڈیفیکلٹ ہوتا ہے کام ملنا اکتوبر میں کام ملنا شروع ہو جاتا ہے بہت آرام سے کیونکہ لوگ نومبر دسمبر میں چھٹیوں میں اپنے ملک جاتے ہیں پاکستانی زیادہ پاکستان چلے جاتے ہیں باقی کنٹریز کے باقیوں کے سردیوں میں ٹیکسی کا اتنا کام زیادہ ہوتا نہیں ہے تو لوگ ٹیکسی یہاں پہ چھوڑ کے جاتے ہیں تو اس وقت کامپنیز کے ملازم جا رہے ہوتے ہیں تو اس وقت وہ آپ کو رکھ لیتے ہیں اور آپ کو کام دیتے ہیں یہاں میں یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ان پانچ مینے میں کام بلکل نہیں ملتا ریفرنسیں مل جاتا ہے کسی جگہ پہ آپ نے پہلے آر ایڈی کام کیا ہو وہ آپ کو جانتے ہو وہاں سے کام مل جاتا ہے آپ کو کی ریلیٹیو لگا ہوا ہے کسی کامپنی میں وہ آپ کو کام نکال دیتا ہے میں اوورال بات کر رہا ہوں ڈیفیکلٹی یہ پانچ مینوں میں نظر آتی ہے کہ ان پانچ مینوں میں تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے کام کا ملنا لیکن ملتا ہے اس کے بعد بات کرتے ہیں کہ کمائی کتنی ہوتی ہے جو کے مین ٹارگٹ ہمارا ہوتا ہے کہ ہم اگر ٹیکسی کا لائسنس کر لیتے ہیں تو اس سے ہم کتنی کمائی کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو بتاتا چلوں کہ ٹیکسی میں بیسک سیلری نہیں ہے ٹوٹل آپ نے کمیشن پہ کام کرنا ہے انہوں نے حکومت کو شو کروانے کے لیے کارزوں میں آپ کے کنٹریکٹ پہ لکھا ہوتا ہے بارہ سو ساڑھے بارہ سو ساڑھے گیارہ سو اس طرح سیلری لکھی ہوتی ہے لیکن اصل میں وہ آپ کو پیل نہیں کرتے اصل میں آپ کے نئے جو کام کرنا ہے اسی پہ آپ کو پیمنٹ ملنی ہے اگر آپ نے سو جورو کام کرنا ہے تو اس میں سے چاریس پرسنٹ آپ کو ملنا ہے ساٹھ پرسنٹ جو ہے ان کو ملنا ہے جو آج کا ریٹ چل رہا ہے ٹھیک ہے کچھ لوگ نئے نئے جو ہیں اٹھتیس پرسنٹ چھتیس پرسنٹ پہ بھی کام کرتے ہیں لیکن کوشش کریں تو آپ کو اچھی کامپنیز مل جاتی ہے جو شروع میں ہی چاریس پرسنٹ آپ کو دینا شروع کر دیتی ہیں تو آپ کو چاریس پرسنٹ وہ ملے گا اب آپ فار اگزمپل دن میں جو ہے ایک سو یورو کا کام کرتے ہیں تو چاریس یورو آپ کے ہوں گے دو سو کا کام کرتے ہیں تو اسی یورو آپ کے ہوں گے پھر یہاں پہ کمائی پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے ترنوں پہ کام کرنا ہے یعنی کہ بارہ گھنٹے کی ایک ترنوں ہوتی ہے ٹیکسی میں صبح چھے سے چھام چھے اور ایک رات کی ہوتی ہے چھام چھے سے صبح چھے آپ نے کونسی ترنوں پہ کام کرنا ہے اور دوسرا آپشن ہوتا ہے چوبیس گھنٹے والا کی چوبیس گھنٹے ٹیکسی آپ کے پاس رہے گی اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں کمائی آپ کی اگر یہاں پہ آپ ترنوں میں بارہ گھنٹے کام کر کے مہینے کا پندرہ سو کمائیں گے تو آپ ٹیکسی اگر چوبیس گھنٹے والی رکھیں گے تو اس میں آپ دوزار بائیس سو یورو جو ہے وہ نکال سکتے ہیں یعنی کہ پانچ سات سو یورو زیادہ نکال سکتے ہیں اگر آپ چوبیس گھنٹے لے کر یہ یاد رکھیں کہ وہاں پہ آپ کو زیادہ گھنٹے کام کرنا پڑے گا اور یا زیادہ محنت کرنی پڑے گی تو یہ اوورال تمام پکچر ہے ٹیکسی کی بار سونا میں کہ لوگ کیا اس سے ارننگ کرتے ہیں اور کس طرح سے یہ تمام جو ٹیکسی کا پروسٹر ہے یہ چلتا ہے لائسنسے لے کے ارننگ تک اس سے رلیٹر اگر آپ کے ذہن میں کی اور کوئسچن ہوئے تو وہ بھی آپ کمیٹ کر سکتے ہیں تو میں انشاءاللہ سونایزر نیوز کا آن سر دینے کی کوشش کروں گا ملیں گے نیکس ویڈیو میں نئی انفرمیشن اور نئی نیوز کے ساتھ اللہ حافظ ملیں گے نیکس ویڈیو میں